موسیقی یہ جناب سی ایس ایس کے وارے میں ہے بیسی کری اور آئی ایم پرنسپل ایس ایس پی حماد میں اپنا تھوڑا فی انٹرکشن اپنا کرواتا چلوں کہ میں نے بیسیکلی انجنیرنگ کی یو ای ٹی لہور سے اس کے بعد ایک پرائیویٹ ایکزیم دیا بی اے کا بھی ساتھ ہی اور بی اے میں ٹاپ کیا پھر میں نے لہو بھی کیا اور سی ایس ایس میں کوئنٹیت پوزیشن دی اور پورے پاکستان میں اور پولیس سرویس جوائن کی کہ شوق پڑھانے کا تھا تو اکیڈمی بھی سٹارٹ کی اور اس پر پاکستان کی جو اولڈسٹ اکیڈمی ہے وہ آفیس اکیڈمی ہی ہے اس سیمینار کو جو بیسک پرپس ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سی ایس ایس پائرنٹس ہیں ان کو کچھ بیسک انفرمیشن دینا ہے تاکہ جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ سی ایس ایس میں ہے کیا کون سے بکس ہیں کون سے سبجیکٹس ہیں اور کتنی محنت چاہیے سی ایس ایس کرنے کے لیے تو اس میں لازمی بات ہے کہ ویسے تو پاکستان کے اندر جو یہیں کمپیٹیشن کے ایکزیمز ہیں اس میں ایک سی ایس 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 ایک پی ایم ایس بھی ہوتا ہے پی ایم ایس جو ہے چونکہ وہ پرنشے لیول پہ ہوتا ہے سی ایس ایس جو ہے وہ سینٹرل لیول پہ ہوتا ہے تو میرا مین فوکس کا ہے سی ایس 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 ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو پی ایم ایس کے بارے میں بھی انفرمیشن دوں گا انشاءال ہے سی ایس ایس نوملی آپ دیکھتے ہیں ویسے جو ریزلٹس آتے ہیں سی ایس ایس کے اس میں پاس پرسنٹیج کم ہوتی ہے اور کوئی وہ جیسے نوملی میٹرک یا ایف ایس 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 کے ایکزیمز ہوتے ہیں اس میں کوئی ہائی پرسنٹیج نہیں ہوتی نوملی اس میں کم ہی ہوتی لیکن سی ایس ایس میں انتہائی کم ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو بیسک پرابلم ہے سیڈنٹس کے لیے ان جنرل وہ ان کے انگلیش ہے اور انگلیش نہ اچھی ہونے کی وجہ سے ان کا اپنا بیکڈاؤنڈ انگلیش کا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جو ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے وہ جو ایک لپھول رہ جاتا ہے سیڈنٹس سیئے سے نہیں کر سکتے میں اپنا تھوڑا تعرف تو میں نے کروایا لیکن میں اپنا یہ بتاتا چلوں کہ میں نے کن سبجکٹس کے اندر مطلب میں آپ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ as a principal over the years میں نے کن کن سبجکٹس میں سٹڈی کیا ہمارے ہاں لوگوں کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوالیفائی کرنا ہے کوئی اگزیم دے فائنڈ شورٹکٹس اور ان کو لگتا ہے کہ پاس یہ کر لیں وہ کر لیں یہ کر لیں اور ہم یہ اگزیم کوالیفائی کر لیں ہم جو ہم ملے that's it they do not find any interest in studying میں آج ہی لیکچر دے رہا تھا ابھی آپ کے آنے سے پہلے اور اسے پڑھا رہا تھا میں یوٹیلیٹیریانیزم ایک فلوسیفی ہے پردکہ سائنس کی اس کے اندر جیرمی بینتھم ایک فلوسفر تھا جو فاؤنڈر ہے آف یوٹیلیٹیریانیزم اور اس کا سٹوڈنٹ تھا جان سٹوورٹ مل اور جو جیرمی بینتھم ہے اس کی پولیسی یہ تھی کہ گارمنٹ مثال کے طور پہ ایسی پولیسیز بنائے ایسے قوانین بنائے لوز بنائے جو that bring greatest happiness for the greatest number of people زیادہ تر لوگوں کے لئے خوشی کا باعث بنیں اور پلیئر انسان چاہتا ہے ہر چیز میں یہ ایک اس کا main اس کا theme ہے لیکن پلیئر جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے اس کے سٹوڈنٹ نے آگے موڈیفائی کیا جان سٹوورٹ مل نے کہ ایک پلیئر ہوتا ہے جو bodily پلیئر ہوتا ہے جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں یا آپ کو مووی دیکھ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا intellectual player وہ ہوتا ہے آپ کی لیکن study کرتے ہیں آپ کو پڑھتے ہیں آپ کی thoughts ہوتی ہیں آپ کی imagination ہوتی ہے intellectual player player of the mind اب بات یہ کہ جو جان سٹوورٹ مل ہے اس کے مطابق جو player of the mind ہے it's a higher player اور جو bodily player ہے وہ lower player لیکن کئی لوگ سمجھ نہیں سکتے اور اس نے example اسنا دی کہ it's better to be a Socrates dissatisfied than a pig satisfied یعنی کہ Socrates جو سکرات سنا جو Greek philosopher جو genius تھا اس کے پاہ میں جوتا بھی کوئی نہیں تھا کھانا بھی کام بھی ملتا تھا لیکن وہ چاہے بھوک سے dissatisfied تھا لیکن بہتر تھا کسی pig سے یا کسی fool سے جس کا پیٹ بھرا ہوا لیکن have a fool مطلب یہ نہیں کہ یہ کہ جو intellectual players ہوتے ہیں they're higher ہم لوگوں کے اندر مسئلہ ہی آگیا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں study نہیں کرتے we find shortcuts to success there is no shortcut to success آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے لائف میں بڑھنے کے لئے excel کرنے کے لئے social mobility کے لئے سوشل میں اپنی بات کروں I did پڑھا بھی I have been studying like many subjects finding player in them جیسے میں کیا پڑھا CSIS میں جو میرے تھے اور تھے لیکن میں کیا پڑھا اور کیا گین کیا کیا میں نے پڑھایا اور میرا ایک کرنٹ affairs دنیا میں کیا اور پاکستان میں کیا اور apart from CSIS پاکستان فید تو تو ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ political science international relations international law sociology gender studies criminology اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور اب یہ sociology اس کے اوپر بقائدہ میں نے دو تین subjects بکس بھی لکھی ہیں میں found کہ پاکستان کے اندر کسی نے ایک بھی کام کی چیز نہیں لکھی CSIS کے بارے باقی جو بڑے اچھی writers ہیں authors ہوتے ہیں جنرل جو لکھتے ہیں لیکن CSIS کے بارے میں لکھتے ہیں ایک بھی کام کن اس کے علاوہ میں پڑھ ہیں چیز اس میں یہ بھی تھی American history European history British history history پڑھیں تو اب اسے میں American history پہ لکھا sociology پہ لکھا gender studies اور آپ تو میں سنا بتا رہا تھا کہ کسی publisher نے اس کو میرے نام سے اس پہ پہ دے رہا اور اس کے علاوہ ای نوٹس پیپر سے پہلے تو مطلب یہ جناب کہ آپ اگر سی سز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن میں لے کے آنا چاہیے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے اس کے اندر وہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی ایسے چھپے ہوئے hidden aladdin tricks ہیں جو کہ آپ کہیں گھمائیں 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 سیسر کر جائیں گے تو اب میں آپ صرف بتانا چاہتا ہوں یہ چیزہ آپ کے پہلے مائن بھی ہونا چاہیے ہم آپ کو سیکھنڈ بات بتانا چاہتا ہوں میں لمبی چھوٹی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں میں to the point اور کام کی بات بتاتا ہوں سیکھنے میں بہت بتاؤں گا اگر آپ کو کوئیسٹن آخر میں ہو گا تو یہ may ask subjects کے اندر کچھ compulsory subjects ہیں 6 اور 6 optional compulsory آپ اتنا تو اگر نہیں ہے تو list میں دیا ہوگا اس کے اندر English essay اس کے علاوہ 3 subjects ایسے ہیں جو general knowledge کے اندر آتے ہیں ان میں ایک ہے current phase ایک پاکستان phase اور ایک ہے جو کہ general science اس کے علاوہ آخر میں ایک Islamic studies بھی ہے تو total 6 پاس marks جو compulsory میں 40 پرسنٹ ہے اور 33 پرسنٹ ہے اور 40 پرسنٹ اور جو option میں 33 پرسنٹ ہے اور اگری پیپر ہوں گے اس میں 600 پرسنٹ بعد میں انٹریو ہوتا ہے 300 پرسنٹ پاس marks ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھی position لینی ہے کوئی اچھے department میں آنا ہے تو آپ ایسے سمجھ لیں آئیڈیا لینے کے لیے 1200 میں سے 650 سے اوپر آپ کی ہونے چاہیں کم سے کم اور آپ کے جو انٹریو ہے اس میں کم سے کم 300 میں سے 150 سے اوپر ہونے چاہیں گر آپ کے کوئی اچھی position آ جاتی تو یہ اوپر لینے لیکن یہ ہے کہ آپ کم سے کم ذہن میں ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنے لینے چاہیں جہاں تک کم پلسی سبجکٹ ہیں میں تھوڑا پوائنٹ ہے کسی سوڈنٹ کا تو اس کے اندر لازی بات انگلیش اس بھی ویک پوائنٹ ہے چونکہ زیادہ سوڈنٹ کی بیک گراؤنڈ ہے وہ اردو میڈیم کی ہوتی ہیں اور اردو میڈیم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے انگلیش کی گرامر کو ٹھیک کر سکتے گرامر ایمفیس شود بی ویکیبلری اینڈ گرامر اور جو گرامر ہے وہ لازم بات ہے کہ ٹیچر اگر آپ کو کہ جی میں لیکچر آپ دے رہا ہوں گرامر سکھا دیتا ہوں وہ ٹیچر آپ کو اتنی گرامر نہیں سکھا سکتا جتنی کہ آپ اپنی گرامر خود ٹھیک کریں ٹھو رائٹنگ اینڈ ریڈنگ تو اس کا مطبع ہے جتنا آپ اچھا پڑھیں گے آپ گرامر کا پتہ چلے گا آپ اپنی گرامر ٹھیک کر سکتے ٹیچر آپ کو ٹرکس بتا سکتے کو جان دی جی ہی 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 بین کے بات فلان کی آ کی آ انگلیش آپ کو اپنی گرامر کے لئے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی اس کے کچھ ٹرکس ہیں جو بتایا جا سکتے ہیں لیکن وکیبلری is imperative وہ آپ کی انتہائی ضروری ہے اس لیے جو گرامر یہ جو وکیبلری کا question پہلا ہے اس کے بعد جو questions ہیں اس میں بھی وکیبلری کام آتی ہے ایک اس کے meaning سے نہیں پتا words کے how would you comprehend the passage آپ پتا کسی چلے لکھا کیا اور اس کے لئے سمرائز کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے لئے آپ کو پھر vocabulary چاہیے ہے so you need to know the synonyms تاک پتا چلے کہ آپ نے کیسے پریسے لکھنے ہے اس کے علامہ جو یہ own words تو اس کے بعد جناب پھر grammar کوئی چیزیں آ جاتی ہیں جسے کہ pair of words بھی آ سکتے ہیں اور idioms بھی آ سکتے ہیں اور cracked incorrect بھی آ سکتا ہے وہ چلیں تھوڑا practice سیف کر سکتے ہیں لیکن جو پریسی رائٹنگ ہے اور جو comprehension خاص طور پر دو چیزیں ہیں یہ تو آپ کو written practice چاہیے اب آج انگلیش essay کی طرف انگلیش essay اور جو current affairs ہے جیسے میں بتایا کہ current affairs کے notes میں خود لکھتا ہوں اس کی بڑی demand ہوتی ہے پیپر سے پہلے پورے پاکستان میں ہر کوئی انتظار کرتا ہے notes کا اور پڑھتے ہیں لوگ پھر بعد میں خیر وہ libraries میں بھی چلے جاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں لیکن current affairs کے notes ہیں مثال کی طور پہ I wrote in January جب پیپر سے پہلے لکھے تھے اس صفحہ تو اب وہ جو notes ہیں ان میں سے بہت چیزیں ایسی ہیں جو essay میں آسکتی ہیں انگلیش essay کے انگلیش وہ بھی آپ current affairs سے مل سکتا یہ بات رہی ہے کہ جو knowledge essay کے لئے وہ optional subject سے مثال کے طور پہ بات کر رہا تھا جیسے political science کی utilitarianism کی آپ کو ایسا topic آج essay کے اندر جس میں یہ بات add کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں تو you need to increase your knowledge اور جو آپ کا lack of knowledge ہے اس وقت وہ ہوگا کیونکہ اب آپ نے start نہیں کی اور لوگ position لیتے ہیں top positions پہلے knowledge کوئی نہیں ہوتا سو اب آپ کا knowledge بڑھانا ہے اور knowledge کا جو main source ہے apart from current affairs وہ آپ کے optional subjects پہ ہیں اس لئے the choice is very important کہ آپ کیا اس میں آپ guide کر ہوں گے انشاءاللہ اب بات یہ کہ یہ ہوگئے ایسے ایسے کے اندر آپ کو مثال کے طور پر ایک topic ہے جیسے globalization ہے national integration Pakistan ہے یا global warming ہے آپ کو اس کا ہر aspect پتا ہونا چاہئے اگر آپ اس کو ہر aspect پتا ہے تو you write comprehensive essay پھر آپ مار نہیں کھائیں گے لیکن little knowledge is dangerous جیسے کہا جاتا ہے اس کا مضحہ اگر آپ topic کے بارے چند باتیں پتا ہیں you cannot qualify essay paper پھر آپ پاس نہیں سکتے آپ کو ہر point پتا ہونا چاہئے topic میرے سے discuss کریں کوئی point میں آپ کو answer کر سکتا ہوں اللہ تعالی کی فضل گرم سے کہ میں اس topic میں کیا ہے چونکہ I have studied the entire topic تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو comprehensively پڑھنا ہو اب آج باقی جو سبجک سبجکس ہیں اس کے کمپلسی وہ کتنے مشکل نہیں پاکستان افیس کا پیپر ہے اس میں زیادہ تر questions کے علاوہ وہ پاکستان economy کے بارے میں یا پاکستان کی political situation کے بارے میں یا کوئی women issues کے بارے میں یا education system کے بارے میں آتے رہتے ہیں وہ general topics ہیں وہ مشکل کام نہیں ہوتا آپ نے ایک دور کر لیا آپ کے تیار ہو جائے لیکن باقی جو میرے سبجکس بتائیں ہیں ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ emphasis دینے کی ضرورت ہے اور Islamic studies کا اپنے course ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہوتا اس پر میں زیادہ focus نہیں اس ہوت کر رہا دیکھیں اب آج optional کی طرف optional subject چھون سے چھے نمبر کے رکھنے چھے سو کے کمپنسی چھے جو پہلا group ہے وہ 200 نمبر والے subjects کا ہے اور ادھر چھے کہ ہم نے جو groups بنائے ہمیں اس میں ایک group نہیں ہے وہ second group جو ہے وہ science subjects کے بارے میں ہوتا ہے physics chemistry وہ اس میں یہاں شامل نہیں ہیں اس group میں 200 رکھنا ہوتا ہے کم سے کم اس میں 100 کے دو رکھ لیں یا 200 کا ایک رکھ لیں وہ لہذا group ہے science کا وہ اب آپ نے 6 سے پورا کرنا ہے اگر آپ جو second group میں نے بتا رہا ہے science والا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ زیادہ لوگ science نہیں رکھتے normally اس کو چھوڑ دیں تو اگر انہی میں سے رکھیں یہ جو باقی بچ گئے ہیں تو یہ ہیں تقریبا چار پانچ چھے group یہ ہیں ایک اس میں سے نہیں ہے تو اگر ان میں سے رکھیں تو ایک آپ دو سو کا رکھنا پڑے گا چونکہ ورنہ آپ کے پورے نہیں ہوں گے تو اب آپ دیکھیں کہ پہلا پہلا والا کونس ہے پہلے والے میں جو یہاں لکھے ہم ہیں وہ اچھے سبجیکٹ ہیں جیسے political science اور international relations اس group میں ویسے اور بھی ہوتے ہیں جیسے economics ہے accounting ہے لیکن وہ یہاں نہیں ہو سکتا چونکہ وہ technical سبجیکٹ ہیں اور اسے وہ ہی رکھے گا جس نے اس کے اندر ماسٹرز کیا ہو ہے یہ ہر کو رکھ سکتا political science یا فرق بتاتا چلوں آپ آئی آر is similar to current phase فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آئی آر کی آنسر میں آپ نے current phase جو ہے اس کو explain کرنا ہے with technical terminology جو آئی آر کی technical terminology for example theories ہیں آئی آر کے neorealism یا neoliberalism یا نیو marxism یا constructivism ان سے explain کر یا plus technical terminology balance of power balance of terror یہ کچھ اور یہ ساری technical terminology سے answer آپ کو دینا ہے current phase کا paper جس کا IR نہیں ہے اس میں بھی کچھ technical terminology آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ IR نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ current phase کے paper technical terminology نہ بھی استعمال کریں تو marx آ جائیں لیکن IR کے paper میں آپ technical terminology سے ہی بتانا ہے اور پھر IR کے اندر ہی ہوتا ہے کہ اس میں analysis ہوتا ہے آج اگر غازہ کے اندر massacre ہو رہا ہے یا genocide ہو رہا ہے فر ایکزامپل تو آپ explain کرنا ہے تو آپ analysis دینا کہ وہاں پر کیا ہے مسلم world کا کیا رول ہے آئی سی جے کا کیا رول ہے یو ان کا کیا رول ہے ساؤت ایفریکہ نے کیا رول پلے کیا اس کا مضبط آپ کو analysis دینا analysis جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ subjective ہوتا ہے ہمیشہ میرا analysis کچھ ہوگا ہو سیتا آپ کا کچھ ہو وہ سبجیکٹیو نیچر ہے لیکن نورملی میں غازہ کو اگر explain کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں تو ہمارا دونوں کا point of view تقریبا ایک ہی جیسا ہوگا لیکن ہوگا ایک ہی جیسا نا ہم دونوں condemn کریں گے genocide کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہوتا لیکن لیکن اس میں آپ نے وہی بتانا ہے جو کہ ہے جیسے بات میں کر رہا تھا جان سٹوارٹ میل کی آپ سے پوچھیں جان سٹوارٹ میل کی بتائیں فلوسفی اف یوٹیلیٹیرین ازم آپ نے یہ بتانا جان سٹوارٹ میل نے کیا کہا اسی طرح اس کے اندر یک ہوتا ہے جیسے پاکستان کا ہاؤس ہاؤس ریپریزینٹیوٹیوز اپر ہاؤس کا نام ہے سینٹ ان کی پاورز کیا تو آپ نے وہی لکھے نا جو ہے تو پولٹیکل سائنس میں آپ نے کوئی بہت انیلسیز وغیر آپ نہیں کرنا اس میں آپ نے اپنے نوٹس بنانے ان کو یاد کرنا لیکن اس کا آئیر سے کمپریسن میں صرف فرق یہ کورس لنثی ہے پولٹیکل سائنس کا آئیر کا شورٹ کیوں ہوگا چونکہ وہ بیسکلی اوور لیپ کرتا ہے یہ پراتے آپ ان میں ایک رکھیں اور دونوں بہت اچھے سبجیکٹ ہیں اور دونوں کا بڑا امپورٹن رول ہے انگلیش ایس سیکنز بہت امپورٹن گروپ سے اور چار آپ پہ رکھنے میں نوملی رکمنٹ جو کرتا ہوں وہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو تھرڈ گروپ ہے وہ ہسٹری کا ہے اور اس میں سے آپ کوئی ایک ہسٹری رکھ لیں یا امیرکن ہسٹری اور اگر کوئی چاہے تو یورپین ہسٹری بھی یہاں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلا گروپ جو یہاں پہ ہے جنڈر سٹیڈیز کا اور جنڈر سٹیڈیز آج کے بہت چلتا اس لئے وہ ویمن رائٹس کے بارے میں ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس بک کو پڑھنا ہے میری بک ہے اور اس میں سٹیڈیز میں پڑھنے کے بعد اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کیا یہ اکثر مار لو کھا جاتے ہیں ان کو یہ سنس نہیں ہوتی ہے کہ ایک بات ایک چیپٹر کی اگر ہے تو دوسرے چیپٹر سے کیا اٹھانا ہے تیسر اگلا گروپ جو جس میں law کے سبجکٹ ہیں بیسیکلی تین چار مین چیزیں ایک ہے تھیریز اف کرائیم لوگ کرائیم کیوں کرتے ہیں اس کے تھیریز ہیں اس کے کچھ ویسے تو خیر بیولوجیکل تھیریز ہوتی ہیں کچھ سائیکل لوجیکل لیکن زیادہ تر اس میں ہے سوشی لوجیکل تھیریز سوسائیتی کے اندر دیکھا جاتا اور پھر جوینائل جنرل کرائیم ہے جیسے منی لانبرنگ سائیبر کرائیم وغیرہ وغیرہ جنرل ٹاپکس ہیں اور ایک پارٹ ہوتا جس کے اندر یہ جو پاکستان کا سسٹم ہے جسے کہتے ہیں کریمینل جسٹس سسٹم جیسے پولیس پہ آتی ہے اور لائرز ہوتے ہیں پروزیکیوشن کہتے ہیں اس کو پھر اگر کسی کی پولیٹیکل سائنس ہے تو وہ پھر ساتھ اگر یہ نہ رکھنا چاہے تو کونسٹیٹوشن لور رکھ سکتا ہے تو یہ کونسٹیٹوشن لور اوور لائپ کرتا ہے پولیٹیکل سائنس کے ساتھ وہ رکھ سکتا ہے لیکن ایک ریمنالوجی رکھنا چاہے تو وہ آسان سبجک اور جو لاس گروپ ہے اس میں سے آپ سیشیالوجی یا پنجابی پنجابی سکورنگ ہوتا لیکن جن کو پنجابی کس نئی انٹریس تو سیشیالوجی رکھ سکتے سیشیالوجی سائیٹی کے بارے میں بڑا اچھا سبجک اور سیڈنس جو ہیں اس میں اچھے مارک سکتے پروائیڈڈ پھر وہی بات ہے انگلیش سوڑی بہتر ہونی چاہیے سیشیالوجی کے لئے ان میں آپ شیئر سا پوری ہو جاتے ہیں اگر آپ ان میں کو سکپ کرنا چاہیں تو پھر آپ سیکنڈ گروپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس میں پبلک ایڈمی آجاتا اور وہ لازم بات ہے کہ گورنمنٹ کی ایڈمی سٹریشن کے بارے میں تو وہ اچھا سبجیکٹ ہے اگر کسی کا انٹریسٹ ہو لیکن کسی نے اگر ایڈمی سٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے تو میں اسے ریکمنٹ لازمی کروں گا تو یہ جناب سبجیکٹ کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ کوئی ہمارے پاس ایک بنی ہوتی ہے اور وہ ٹاپکس آپ اچھی طرح کرتیار کریں گے انشاءاللہ آپ سیس کر سکتے ہیں آپ ان کو پروپر طریقے سے کریں اور ان کی اوپر بات یہ جناب کہ اکیڈمی سبج ہے نیومرس اکیڈمی ہیں یہاں پر لیکن میں آپ اتنا صرف بتاتا چلوں کہ زیادہ تر اکیڈمی کے جو پرنسیپل ہیں یا تقریبا شہساری وہ خود سی ایس ایس میں فیل ہو چکے ہیں یہ اگر آئیڈیا نہیں تو آپ پتہ کریں جا کے زیادہ تر اکیڈمی کے پرنسیپل فیل ہوئے سی ایس ایس میں سوائے آفیس اکیڈمی کے چونکہ میں دیفیشنسی اف نولیج ہے وہ بیسیکلی ہے پھر ہی پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اور مارکٹ میں جو اردو بزان میں کتابیں ملتی ہیں مختلف پبلیشرز کی وہ بیسیکلی اتنی پتھیک ہیں جیسے کہہ دے ہیں ڈپلوریبل سیچویشن ہے قابل افسوس کہ اس میں کچھ نہیں ہے پڑھنے میں نے دیکھی اس لیے ساری نیٹ سے چھاپی ہو اور نیٹ کے آرٹکل چھپےوں میں اور لوگوں کو دے رہے ہیں یہ کتابیں بنا رہی ہیں یہ ایسے کتاب ہوتی کتاب ہوتی اس میں ایک سیکونس ہوتا ہے آپ پڑھیں اور آپ کا جو اس میں کونسپٹ ہے وہ کلیر ہو اور آپ کا مٹیگل بھی پروپر ہو لیکن جیسے میری کتاب کبھی پڑھیں گے آپ آئی ڈی ہو جائے گا جیسے جنڈر کی بک ہے یا آپ سیشالوجی کی ہے جیسے میں لکھ ہی ہیں تین باقی جو دیتے ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ چیزیں آج کل چیزیں مارکٹ میں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں بیسی ویسے نہیں ہوتی جو آپ لگ رہا ہوتی تو واقعی جہاں پر ٹیچرز آج کے لئے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں ہوتا یہ کہ ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں مختیف جگہوں کے اندر وہ کوئی ہائیلی کوالیفیڈ ٹیچرز نہیں ہوتے نورمالی کئی ہوں ایسا نہیں ہوتی اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ پورے پاکستان مجھے جانتے ہیں اور پھر میرے بکس ہیں اگر مثال کی طور پر کسی نے کوئی کلیم کرے کہ ہاں جی میں بڑا اچھا ٹیچر ہوں تو پہلے یہ بتایا اس نے آج لکھا کے آج تک ایک کتاب نہیں لکھی کسی نہیں آج تک اور اگر لکھی ہیں وہ نیٹ سے چھپی نہیں میری کتاب نیٹ سے نہیں چھپی نہیں میری کتاب کے اندر زیادہ مٹیل وہ ہوگا جو فورن آتھرز کا ہے انگلیش آتھرز کا امریکن آتھرز کا یہ نیٹ کی والے چیزیں بھی نہیں تو اس طرح سے گھر کے یہاں پر دیفرنٹ طرح کی اپروچ ہے بارال میں نے کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کی میں اپنی بات پہنچانے کوشش کی تو میں لانس میں اتنا بتاتا چلوں گا اگر پی ایم ایس کا اسپیرنٹ ہے پی ایم ایس کے جو کمپلسی سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے اندر اردو بھی ہوتا میکن کمپلسی کے اندر اور اس کے اندر جو کرنٹ فیس کا نہیں ہوتا سبجیکٹ اس میں جنرل نالج ہوتا جنرل نالج جو ہے وہ ایم سی کی ہوتے ہیں سارے اور اس کے اندر اگر آپ غلط اٹیمپ کرتے ہیں تو پوائنٹ ٹو فر نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو option سبجیکٹ جو پی ایم ایس کے ہوتے ہیں اس میں جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہ کوئی اتنے مزیدہ گروپس نہیں ہیں جیسے سی ایس ایس کے اچھے ہیں تو پی ایم ایس کے اندر جتنے گروپس ہیں ان میں سب سبجیکٹ کے مار ٹو پلٹیکل سائنس بہتر ہے اس میں پلٹیکل سائنس ہوتا اس میں آئی آئر کوئی نہیں ہوتا پی ایم ایس کے اندر پلٹیکل سائنس رکھ سکتے ہیں سانس سیشیولوجی رکھ سکتے ہیں پنجابی رکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ تین اچھے سفجیر سو تو یہ پی ایم ایس کے بارے لیکنے سازی ہوتے ہیں اگر آپ کے کوئیسٹن نہیں ہے جی سائیکالوجی جو ہے وہ اچھا سبجیکٹ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں ماسترز کیا تو بہتر ہے کیونکہ سائیکالوجی پہلے ایٹ ہیس ٹو ہنڈرڈ مارکس آپ کی سو نمبر کی ہے اور وہ آخری گروپ میں آتی ہے تو اگر کوئی رکھنا چاہے اچھا ہے لیکن لیندھی بہت زیادہ ہے اس لئے جس نے ماسترز کیا اسے سائیکالوجی میں وہ ہی رکھیں